اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کتنی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے خاص طور پر ان کے لئے جو نکاب کرتی ہیں یا جو مسلمان لڑکیا ہیں بیکرز بیک جو ہوتا ہے وہ بہت مجھے جتنا لگتا ہے جو میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بیک میں کیا رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بیک کو یوسفل بنانا ہے تو یہ جو بیک ہے یہ بہت اچھا ہے مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے سب سے جو پہلی چیز امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے امبریلا جیسے کہ ہم نکاب کرتے ہیں جو نکابی لڑکیاں ہیں یا ہجاب کرتی ہیں تو موسٹلی ہم لوگ کبھی ڈاک کلر پینڈ لے خاص طور پر بلیک تو اتنی زیادہ گرمی ہے آج کل تو ہمیں ضرور اپنے پاس رہنا چاہیے امبریلا سردی بارش ہو کوئی پتہ نہیں ہوتا دوسری چیز جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ڈیورڈرنٹ اچھا ڈیورڈرنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کے اپنے لیے اس کی ایسی سمیل آئینوں کے پورفیومز نہیں لگانے چاہیے ہیں بٹ الکوہل فری آپ ڈیورڈرنٹس رکھئے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نکاب میں جب ہوتا ہے تو گرمیوں کا سیزن ہے تو ہم لوگ بہت فریش اور کونفیڈنٹ انسان فیل کر جب آپ سے اچھی فریگرنس آ رہی ہوتی ہے تو ڈیورڈرنٹ موسٹ ہے دوسرا یہ میرے پاس شو سٹرپس تھیں کہ ہم کبھی بھی اپنے نکاب اپنے پردے کے ساتھ ایسی چیزیں لیں جو بہت کمفرٹیبل ہوں تو ہم کبھی نیا جوتہ پہن لیتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں بہت ستانہ پین ہوتا ہے تو ہم ہشے اپنے بیگ میں رکھا کریں اگلی جو چیز ہے وہ ہے سینٹائزر آپ کو پتا ہے ٹائم بھی ایسا ہے اور اپنے پاس ویسے بھی رکھا کریں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں میں تو جیسے پریفر کرتی ہوں ہاتھوں سے کھانا تو لازمی میں اپنے پاس رکھتی ہوں سینٹائزر چرم سے بھی اور سمیل ویرا سے بھی آپ کو ہو جاتا ہے یہ ٹیشو ہیں ٹیشو بیگ میں رکھئے کبھی آپ کو ضرور پڑھ جاتے ہیں ناکاب میں رکھنے کے لئے آپ بھی آپ کو نیپکن نے ملا تو آپ اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد گلاسز ہیں گرمیاں ہیں سٹائلش بھی لگتا ہے دیکھیں ابھی میں پہن نہیں سکتی لیکن بہت ضروری ہیں گلاسز بھی دوسرا ماسک ماسک تو بہت ضروری ہے کیونکہ کبھی کا باہر تو ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ مجھے چوبیس گھنٹوں میں سے بیس گھنٹے مجھے پہنا پڑ جاتا اور میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو مجھے پھر بہت ضرورت پڑتی ہے ماسک بھی نہیں آویلیبل ہوتا کسی بات مجھے تسبیحوں کا بہت شوک ہے تو یہ میرے پاس ایک کاؤنٹر تھا اور یہ تسبیح ہے اس کی سمیل بہت اچھی ہے اور یہ بہت مطلب آپ کے پاس تسبیح رکھیں آپ کبھی ایسے ہی بیک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا نہیں آدھا رہا تو لیکن آپ کو یاد آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا ہے تسبیح پڑھ لیتے ہیں کسی کو ضرورت پڑھ جاتی ہے سٹراؤ سب سے مسٹ چیز ہے سٹراؤ کھانے پینے ہر چیز کے لئے آپ کو سب سے پہلے سٹراؤ رکھنا اپنے بیک میں نوٹ پیڈ رکھنے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی انوارنمنٹ میں بیٹھیں کچھ بھی آپ گانے سننے سے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی چیز لکھ لیں آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے کہ میں سیشن کس پہ دوں گی میں کیا چیز سننا چاہتی ہوں میں کیا چیز سرچ کروں گی اپنے نوٹ پیڈ پہ لکھئے لازمی لکھئے کہ میں کیسے اپنے دین کو اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے فیلنگز لکھا کریں اللہ سبحانہ وتعالی کو بتایا کریں لکھ کر یہ سورہ کحافیس میں تین چار سورتیں ہیں اور یہ اسمہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور مطلب کے ساتھ اور ساتھ میں اسکار کی چھوٹی سیکھ میرے پاس وہ ہے اپنے پاس لازمی کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ کبھی کبھار ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی اتر ادر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے بیگ میں کچھ اوٹ ڈھونڈ رہے اور ہماری نظر پڑھ جاتی ہے تو ہماری ایک دم ہمیں آ جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں دعائیں کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا والٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے اچھا چاہی نماز رکھتی ہوں میں کارڈز ہیں میرے تو اپنے بیگ کو یوسفل بنائیے اپنے لئے دوسروں کے لئے آپ کے پاس تسبیح ہو آپ دوسروں کو دیجئے خود پڑھئے ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کو رکھے اور اپنے بہت سارا خیال رکھے اور اپنے بیگ کو یوسفل بنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ